ٹھیک ہے جی کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس بک شوہ رہی ہے زبیر حرا جی جی اوکی 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 آہ لازٹ ٹائم ہم تھے چپٹر نمبر فور پہ چپٹر نمبر فور ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ انیچے آہ یہاں پہ زبیر ادھر ہی تھے زبیر یہ والا کلیر کیا تھا یہ والا بھی کلیر ہو گیا یہ والا یہاں نیٹورک پروبلم ہے چلیں جی ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے سٹارٹ کریں زبیر ٹھیک ہے ادھر سے سٹارٹ کریں اوکی جی سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے انیشلز ہیں انیشلز یہ جو ہے ان کی پرونسیشن کے بارے میں تھوڑا بہت ہمیں بتا رہا ہے اس میں نا کہ زیڈ ایچ سی ایچ ایس ایچ آواز کر جی سر یار نیٹ پروبلم انٹرنیٹ مسلو ریکارڈنگ گیا تو زبیر ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا اگر آواز کا مسئلہ آ رہا ہے تو ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ آپ کے پاس شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے آپ ادھر سے ویڈیو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں ادھر ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جب تین انشاءاللہ ہم پرناؤنس کرتے ہیں تب ہماری زبان یا ہماری مو کا اسٹرکچر کس طرح سے ہونا چاہیے زبان کو کونسی جگہ پر رکھنا چاہیے اور اپنا ہوا کے ائر فلو کو کس طرح سے آپ ریلیز کریں تو یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے سب سے پہلے ٹھر جب پرناؤنس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ زبان کے جو حصہ ہے اوپر والی پیلٹ ہماری سخت ایک حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے ٹیچ کر کے ہوا کو باہر بہت ہی کم نکالنا ہے اتنا ہوا کے ائر فلو کو باہر نہیں نکالنا ٹھیک ہے یا دوسری الفاظ میں کہیں کہ ہوا کے مقدار کو باہر نہیں پھینکنا تو چھ اور زبان کو اوپر والی حصے کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے چھ اور چھ جو ہے نا چھ اس میں تھوڑا سا اوپر والی حصے کے ساتھ زبان کو ٹیچ کر سر آواز کر جئے دی نیٹ جو مسئلہ آ زبیر حیرہ آپ کے پاس آواز صحیح آ رہی ہے جی صحیح آ رہی ہے حیرہ حیرہ کے پاس آواز صحیح آ رہی ہے اچھا جی زیادہ پی سوڑے نیٹ جو مسئلہ آ رہی ہے زیادہ نیٹ پرابلم اچھا جی ٹھر میں جو ہے ہماری جو ایئر کا فلو ہے وہ بہت زیادہ باہر جائے گا اور اس میں آپ نے سارا زبیر آواز انٹرنیٹ جو مسئلہ ہے زبیر تھا اور انٹرنیٹ جو مسئلہ ہے انٹرنیٹ جو یہ کس نے کیا ہے اچھا جی ہمارے پاس اس میں بھی ہم نے ساؤنڈ کو باہر کی طرف بھیجنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہماری زبان کا حصہ ہے وہ اوپر والے پیلیٹ والے حصے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا صرف ہوا کو باہر نکالنا ہے وہ ٹچ نہیں کرنا درمیان میں پڑکنا ہے ہنگ کرنا ہے درمیان میں ٹھیک ہے ہوا کا تھوڑا سے مقدار پائر کی طرف جائے گا اس کے بعد ہے جب پرنوز کریں گے اس ٹائم جو ہے یہ نیچے والی جو ہماری ایر کی جو پائپس ہیں اس میں ہم نے ایک طرح کا وائبریشن پروڈیوز کرنی ہے وائبریشن پروڈیوز کرنے کے بعد زبان کو بھی درمیان میں رکھنا ہے اس کے بعد ہوا کے تھوڑے سے مقدار کو باہر کی طرف بھیجنا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ آ جائیں جی listen to the recording and read after it pay attention to the difference differences between the initials تو recording ان کی میرے پاس پڑھی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا گروپ پہ اور سب سے پہلے ہے دوسری والا جو جس پہ fifth tone کہہ لے یا neutral ہے تو اس کو زیادہ pressurize نہیں کرنا پہلے والے کو normal tone میں آپ نے pronounce کرنا ہے چھش چھش یعنی information چھوش 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 مطلب شیف کوک ٹھیک ہے چھوش چھوش شنگر 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 مطلب ہے کہ گاڑی پر بیٹھنا گاڑی پر سوار ہونا normally آپ کہہ رہے ہیں کہ کوچ اور آپ کے پاس کار ہوتی ہے کار پر بیٹھنے کے وقت کار پر بیٹھنے کے لیے چینیز میں یہی expression use ہوتی ہے شنگ چھوش normally شنگ کا مطلب مقصد ہے کہ above اوپر کی طرف چھوش گاڑی گاڑی کی اوپر یعنی سینسٹی بنتا لیکن انہوں نے یہ دونوں الفاظ کو بلا کے ایک مطلب بنایا ہے شنگ چھوش مطلب گاڑی پر بیٹھنا ٹھیک ہے گاڑی پر بیٹھنا رنش 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 مطلب ہے ریکارڈن شیئر کندم انشاءاللہ انشاءاللہ ریکارڈن شیئر کندم ایک مندیا میں رنش کا مطلب ہے to know کسی کو جاننا ٹھیک ہے رنش رنش چھانگ ش چھانگ ش چھانگ ش کا مطلب ہوتا ہے یاسیر بکرے بانجو مطلب مطلب پہولی چھانگ ش اس کے بعد ش ش ایک مندیس کی میننگ میں نے لکھی آپ کے ساتھ شیئر کر دے تو میں خود تھوڑا سا بھول گیا ہوں نا چھانگ ش چھانگ ش کا مطلب ہے تو اٹیم تو ٹرائے خوشش کرنا ش ش ش ش مطلب فیکٹ ش پہلے والے جو ہے ش پوٹرم پھر دوسرے والا ش ش ش ش ش مطلب 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 فیکٹ حقیقت ش ش ش ش ش ش ش ش چھو رنگ کا مطلب ہوتا ہے سوپر مین سوپر میری ویمین جس کے پاس سپیشل پاورز یونیک یعنی سوپر یونیک ہو سوپر مین یا ویمین ویمین دونوں کے لئے یوز ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ران شاو ران شاو ران شاو کا مطلب ہے خوشی سے ایکسائٹمنٹ سے یعنی بھر جانا خوشی سے بھر جانا یعنی دوسری الفاظ میں اس کا یہ بھی مطلب ہے جلنا ٹھیک ہے تو پوزیٹیف سینس میں بھی یوز ہو سکتا ہے خوشی سے جلنا خوشی سے یعنی بھر جانا بہت زیادہ رانا رانا ہوتا ہے بسلنگ بسلنگ نوائز یعنی ایک خوشی کا آواز ہوتی ہے آپ مارکٹ میں جائیں یا گھر میں جائیں بچے چہل پہل کر رہے چہل پہل ہو رہی ہے بڑے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں مارکٹ میں بھئی وہ شورے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں وہ مختلف قسموں کی آوازیں آ رہی ہیں یعنی لیولی لائیف ایک زندہ لوگوں کی مثال کی طرح آپ کو پتہ چل رہے ہیں بھئی لوگ زندہ ہیں گھوم رہے ہیں بھر رہے ہیں باتی کر رہے ہیں ایک قسم کا شور آ رہا ہے وہ جو پازیٹیف سینس والا ایک شور کہلیں خوشی کے خوشی میں یعنی اس سینس میں یہ رہ نا یوز ہوتا ہے رہ نا چھوچائے 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 کا مطلب ہے کہ to visit on a business business trip business trip پہ جانا کہیں بھی یا business trip بزنس trip کو چھوچائے کہتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھنگ 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 میں پچھلے مہینے چھنگ چھنگ بزنس ٹرپ پہ گیا تھا اس کے بعد چھنگ 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 مطلب بیجن کی گریٹ وال دیوار چین عظیم دیوار چین اس کے بعد شاو شو 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 کا مطلب ہے کہ سرجیکل آپریشن یا صرف آپریشن کے لیے شو شو اس کے بعد چھنگ 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 کا مطلب ہے کوئی بڑا سے شوپن بار جیسے سینٹورس آپ کے لئے سینٹورس چھاوش 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 ہوتا ہے نارمل کوئی شوپن مال چھوٹے سے شوپن مال شوپن مال تو کہہ رہی یا کوئی چھوٹا سا مال کہہ چھوٹا سا مال ہو گیا اس کے لئے چھاوش use ہو گا ٹھیک چھاوش پھرے چھونگ 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 کا مطلب ہے کہ چھونگ چھونگ کا مطلب ہے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ پیسے ڈالنا یا موبائل میں پیسے ڈالنا اس سنس پہ ویسے نارملی چھونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چارج کرنا جیسے کہ کل میں نے کلاس میں بتایا تھا زبیر کلاس میں نہیں تھے تو میں نے بتایا تھا کہ جیسے کہ ہماری موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں چارج نہیں ہے تو میں جو ہے موبائل کو چارج کر رہا ہوں بجلی چارج کر رہا ہوں بجلی کیلئی ہوتا ہے چارج تو وہ چھونگ تیان وہ چھونگ تیان اس کے بعد یہ جو ان انگلیش والا ان اور چانیز میں ن اور ان جی ان ان اس میں جو ہے نا آپ کے نزلز یہ والا جو حصہ ہے اس کا اور ائر فلو والی جو پائپ ہے اس کا جیدہ کردار ہے یعنی اس جگہ پہ آپ نے وائیبریشن پرو پرو کرنی ہے جیسے ہم عربیق میں میم پڑھتے میم اور نون جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ مستقیم یا ہین یا نا ان 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 م 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 جیسے جیسے اس کو تھوڑا سمیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ جا جائے سب سے پہلہ ہے ان اس میں دیکھیں م 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 الویولر اور ویلر نیسلز ان کے جو ہے یعنی یہ یہ جو حصہ ہے نیسلز ہماری اس میں ہم نے ایک طرح کی وائبریشن پروڈیوس کرنی ہے اس کے بعد یعنی ان کو صحیح طریق سے پروناوس کر سکتے ہیں تو آن 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 پھر ہے آنگ 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 ہم وائبریشن پھر ہے ایان ایان پھر ہے ایانگ 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 ہم ہم وائبریشن ایانگ اس کے بعد ہے وان 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 پھر ہے وانگ 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 پھر ہے ان 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 اس کے بعد ہے انگ اس میں آپ نے اینی ہاو لاس والا جو جی ہے گ اس کو بھی آپ نے یعنی پرونانس کرنا ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے آسان الفاظ ایانگ 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 پھر ہے این 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 پھر ہے اینگ 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 پھر ہے وان 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 پھر ہے وانگ 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 اس کے بعد کہہ رہے گے بھئی کچھ روز ہیں ان کے یعنی کریکٹر جانی اس بھی نہیں ان کے تو کہہ رہے گے جب فرسٹ ٹون کے ساتھ جو الفاظ ہے اس کی فرسٹ، سیکن، تھرڈ ٹون ہوگی تو نارملی جو پہلے الفاظ کی فرسٹ ٹون ہے اس وہ چینج ہو جائے گی فورٹ ٹون میں سب سے پھر ہے ای چونگ یعنی ون شیٹ ون پیس اب دیکھیں اس کے ساتھ فرسٹ ٹون ہے تو یہ والی جو فرسٹ ٹون تھی یہ چینج ہو گئی فورٹ میں اس کے ساتھ سیکنڈ ٹون ہے تو یہ والی جو فرسٹ ٹون تھی یہ چینج ہو گئی اگین فورٹ میں ای تھیاو ای تھیاو مطلب صرف پیس بھی ہوتا ہے one long پیس صرف چلے پیس بھی ہوتا ہے یا long پیس دونوں آپ پیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ای چونگ ای چونگ ای چونگ مطلب one type چونگ ویس چونگ لے چونگ لے چونگ لے چونگ لے ٹائپ کیلئے ہوتا ہے kind اقسام قسم ای چونگ مطلب one type ای در دیکھیں تھرڈ ٹون تھی تو فرسٹ والی کی چینج ہوگی فورٹ میں اگین ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ نیچے آجائے جب پہلے پہلے ٹون فورٹ ہو اور دوسرے والے کی ٹون فورٹ ہو تو پہلے والی کی اگین پہلے والی کی اگین نہیں پہلے والی کی سکرڈ بھی چینج ہو جائے گی جیسے کہ پہلے تھی فورٹ ٹون ای اب ہے ای ای تین ای تین مطلب شورلی شورل سرٹینلی پھر ہے ای خوائے ای خوائے ای خوائے ای خوائے مطلب ون پیس ون پیس پہ ہوتا ہے اور خوائے کا مطلب یوان رنگ مین پی چینیز کرنسی کو خوائے میں ہم بولتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینہ میں جب آپ ہوں گے کوئی چیز کھلی دیں گے تو آپ کو بتائیں گے آپ پوچھیں گے چھے گا شی خونگ شی وہ کہیں گے ای خوائے لیان خوائے سنگ خوائے او خوائے لیو خوائے خوائے اس کے بعد آپ کے پاس ہے ون فرسٹ ٹون is used alone or in a number it doesn't its tone doesn't change تو کہہ رہا ہے کہ جب یا اکیلا ہو یا کسی نمبر کے ساتھ ہو تو اس کی ٹون چینج نہیں ہوگی جیسے کہ تی ای تی ای تی ای تی ای مطلب فرسٹ تی ای تی ار تی سن تی س فرسٹ سیکن تھر فورت ای ار سن ای ار سن ای ار ای ار سن یعنی one two three یہ alone اکیلے ہیں تو ان کی tone چینج نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور یہ number ہے تی یعنی times کے لئے use رکھر ہے شن اگر صرف فرسٹ tone ہو جیسے وہ کہہ رہے use alone سب میں فرسٹ tone ہے تو یہ جو tone ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے شن چی ای ش ای ش ای ش number ہے ای بی number ہے 11 تو اس کی tone چینج نہیں ہوئی جیسے کسی بھی number میں ان کی tone چینج نہیں ہی ہوگی پھر ہے پائی فن ش ای پائی فن ش ای یعنی پائی پائی ہوتے پائی ہوتے 100 پرسنٹیج ای یعنی پرسنٹیج جب بھی نکالتے ہیں تو 100 میں سے نکالتے ہیں اور اگارڈن ٹو می تو پائی فن ش ای یعنی 1 پرسنٹ پائی فن ش ای پائی فن مطلب 10 پرسنٹ پائی فن ش ار ش مطلب ٹونٹی پرسنٹ پائی فن ش مطلب 50 پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے روز اف پینینز تری یوز اف یعنی آپ کہہ لیں کہ وائ او ڈی بلیو ان کا یوز کس طرح سے ہوگا سب سے پہلے ہے ای او ی if a final beginning with ای او ی is no initial before it y or w is used in the written form see following table for details اچھا یہ کہہ رہی اچھا اچھا یہ ان سے شروع رہے ہیں تو written form میں اس طرح سے ہم نہیں لکھیں گے اگر یہ پڑا ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ای ان ان ہو گیا لیکن اگر written form میں آئیں گے تو اس طرح کی کوئی بھی الفاظ نہیں ہے ان کو اس طرح سے نہیں لکھیں گے تو written form اس کے بعد beginning with I یعنی E سے جو شروع تھے چینیز والا E انگلیش والا I ٹھیک ہے ریٹن فارم میں اس طرح سے ہوگا پھر یو پھر یو 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 پھر او ادھر بھی او یعنی چینیز میں جو نمبر فائیو ہے اس کو او بولتے ہیں تو written میں اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب صرف ادھر سے یو ہمارے پاس او یہ پڑھا ہوا ہو پرونوسیشن میں اسے ہی ہم بول سکتے ہیں لیکن جب written میں آئے گا تو written میں و یو کر لکھیں او و 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 po پھر ہے وی ون وی ون وی ون اس کے بعد ہے beginning with ی یعنی ی 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 ٹھیک ہے چہیئر کرکہ kitchen to the recording and read after it pay attention to the use Op ی ی ی او ی ی ی مطلب ی 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 جوان ين اس کے بعد جوان جوان ينشن ينشن ويشان اس کے بعد امار باسي جو وي ين تان اس کے بعد امار باسي ين وان وان اچھا پہلے ہم نے رول میں پڑا تھا کہ جب دو تھرڈ ٹون ملیں گی تو فرسٹ والے کی سیکنڈ میں چینج ہو جائے گی اور لاسٹ والے کی تھرڈ ہی رہے گی تو یہ وانگ وانگ نہیں ہوگا یہ ہوگا وانگ 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 اس پہ سیکنڈ ٹون اس پہ تھرڈ ٹون وانگ وانگ اس کے بعد وانگ یان وانگ جان وانگ جان اس کے بعد یہ 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 انگ یانگ انگ یانگ انگ یانگ انگ یانگ انگ آان وان وانور وانور اونو اوکے جی آج کی گلاس ادھر ہی تک رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ کل پڑیں گے ہیں موسیقی موسیقی